السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوسرا سوال آج ہمارے سامنے جو ہے عبدالکریم غنی صاحب کا سوال ہے پوچھتے ہیں کہ کیا منافق سے دوستی کی جا سکتی ہے دیکھیں منافق اس کو کہتے ہیں جو بظاہر مسلمان ہو اندر سے اسلام کا دشمن ہو اندر سے کافر ہو اب ایسے انسان سے دوستی کی جا سکتی ہے یا نہیں تو دیکھیں یہ دوستی بعض حالات میں حرام بھی ہے اور بعض حالات میں جائز ہے اور بعض حالات میں مستحب بھی ہے یہ دوستی کرنے والے پر ڈیپنڈ کرتا ہے اگر کوئی کمزور ایمان و عقیدے کا مسلمان ہے جس کے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ وہ کسی منافق سے اگر وہ دوستی کرے گا تعلق رکھے گا تو بجائے اس کی اس کی اصلاح کرے وہ خود اس کے کفر اور نفاق کے کاموں میں شامل ہو جائے گا یا ان کی تائید کرے گا تو ایسے شخص کے لئے قطعا جائز نہیں کہ وہ اس منافق سے دوستی کرے لیکن اگر کوئی مضبوط ایمان و عقیدے والا اور علم رکھنے والا انسان ہے اور اس کے بارے میں یہ توقع ہے کہ وہ اس منافق کے ساتھ اگر تعلق رکھے گا تو اس کے کسی کفریہ یا نفاق والے کام میں اس کا سپورٹ نہیں کرے گا بلکہ اس کی اصلاح کرے گا تو ایسا انسان بالکل اسے دوستی کر سکتا ہے اس سے تعلق رکھ سکتا ہے بلکہ اگر امید ہو کہ اس کی اصلاح ہو سکتی ہے تو بہتر ہے کہ وہ اس منافق سے تعلق رکھے لیکن یہاں میں ایک اصول یاد رکھنا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوستی کے سلسلے میں بہت ہی محتاط رہنے کی تلقین کی ہے کیونکہ انسان کے جو دوست ہوتے ہیں جو اس کے احباب ہوتے ہیں جن کی کمپنی میں وہ رہتا ہے جن کے ساتھ وہ رہتا ہے ان کا بڑا گہرہ اثر انسان کے اخلاق اور انسان کے صیرت پر پڑھتا ہے چنانچہ ترمیزی کی اور ابو دعوت کی صحیح روایت ہے ابو دعوت کے اندر فور ایٹ ڈبل تھری اور ترمیزی کے اندر ٹو تھری سیوین ایٹ نمبر کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الرجل علی دین خلیلہی فلینظر احدکم من یو خاللے انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے لہذا تم دیکھ لو تم کس سے دوستی کر رہے ہو اس لیے منافق کے ساتھ دوستی کرنے سے حتل امکان پرحض کرنا چاہیے اللہ کی بہت مضبوط ایمان اور علم والا انسان ہو جو اس کی اصلاح کر سکتا ہو واللہ علم بالصباب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ